جی ڈرک صاحب کیا کچھ سے جو گفٹ کیا گیا ہے ہسپیٹل کو کیا مامل ہے؟ یہ ترکہ والی سے پہلے بھی یہاں پہ اپنا کرونا کال کے اندر انہوں نے بیٹ سویرا اور کافی اوکسیزن سلنڈر اور کافی سمانی انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے اور جس وجہ سے یہ آس پاس کے لوگوں کو بڑی اس کی صفدہ ملی ہے اور پھر انہوں نے دوارہ ہم سے پوچھا بھی اور کس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ابھی ہم اور یہاں پہ کیا کیا سویدہ دے سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا ہے ابھی لوگوں کو دور جانا پڑتا تھا یہاں سے بیس پچیس کلومیٹر سے جانا پڑتا تھا چھوٹی چھوٹی انیویسٹیگیشن کے لیے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ابھی یہ آج یہ ڈونیٹ کیا ہے کلینیکل کیمیسٹری اینلائزر اس کے اندر اپنا سی بی سی لپیٹ پروفائل ایل ایفٹی کے ایفٹی ساری پرکار کی جو ہے انیویسٹیگیشن سے آنسی ہو جائیں گی اور اسی صاحب سے انہوں نے کہا کے لوگوں کو میڈیسن دی جائے گی میں ان کا بہت بہت عباری ہوں بہت بہت دھنیا ود کرتا ہوں ان کا انہوں نے پہلے بھی مد کیا اور ابھی بہت اچھا بہت اچھا کام اس ایریے کے لیے کے ہیں میں نے جیسے بتایا ابھی آپ چھوٹی انویسٹیگیشن کے لیے بیس سے پچیس کلومیٹر گریب آدمی کو ٹریول کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے کئیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے چھوٹی چیزوں کے لیے سرسا جانا پڑتا تھا تو اسی اسی کے لیے چھوٹی انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے یہ اپنا انیلائزر جو ہے گفت کیا ہے مینو بھائی صاحب نے مینو جی نے ٹھیک ہے میں ان کا بہت بہت دھنیاوات کرتا ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دو جی یہ مالو کس ٹائپ کی مسینہ اور عام لوگوں کیسے سلسلائے یہ میں نے میں نے ابھی آلٹی کو بلایا ہے لیپ ٹگنیشن کو یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے جو یہ آج آپ کو اسٹیومنٹ دیئے گئے ہیں ڈونیٹ کیے گئے ہیں ان میں کون کون سے چیک اپ ہونے ہیں کیا کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو وہ ڈیٹیل میں بتا دیں اس پر کیڈنی کے ٹیسٹنگ ہو جائے گی اور لیور فنکشن ٹیسٹ ہو جائیں گے اور ہارٹ کے لیے جو لیپڈ پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے نا کولیسٹرول ٹرائیگلیس ریڈ وگرہ وہ سارے ٹیسٹنگ ہو جائے گے جو سیرم سے ہونے والے ٹیسٹنگ ہیں سیر کے اندر یہ پرائیویٹ لیب میں کروائے تو ان کا کتنا ٹیسٹ کا خرچہ ہوتا ہے اور ہاں جی ان کے تو کافی خرچہ جاتا ہے لیپڈ پروفائل کا ساتھ آٹھ سو روپیہ مینیموم چارجز لیتے ہیں اور کیڈنی فنکشن کے بھی چار پانس سو روپے لگتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹنگ کے بھی پانچ چھ سو روپے ٹیسٹنگ کے لگ جاتے ہیں یہاں پہ یہ بالکل پری ہوگا ہے ہاں جی کتنے لوگوں کے ایسے ہو سکتا ہے ان کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں میکسیمم چارلی سے پچاس تو مینیموم لگ سکتے ہیں اب آج یہ جو ڈونیٹ کیا ہے کیا کچھ کہیں گے یہ ہمارے ایریے کے لیے مطلب جو پیشنٹ وغیرہ ہیں وہ سرسہ جانا پڑتا تھا اور میں تو بڑا دنہوادی ہوں مینو بھائی صاحب کا یہ جو انسومنٹ یہاں دیئے ہیں اب ہمارے چی ایسی چوپٹا میں اس کا سب چیک اپ وغیرہ مطلب لوگوں کے چیک اپ ہوں گے فری میں چیک اپ ہوں گے اس لئے ہمارے علاقے کو خوب فائدہ ملے گا مینو بھائی صاحب نے پہلے بھی جب کرونا کال آئی تھی اس ٹائم کوئی چناؤں نہیں تھا اور اس ایریے کی کسی نے سودھ نہیں لی تھی لوگوں کو بڑی دکت تھی ہمارا جو نیجی ہسپیٹل ہے سرکاری ہسپیٹل اس کے اندر بیڈ کی سوئیدہ نہیں تھی آگچیزن سلینڈر کی سوئیدہ نہیں تھی وہ سوئی سوئیدہ اس ٹائم بھی مینو بھائی صاحب نے دی ہے سہیتہ کر رہے ہیں پر آج تین تاریخ ہے آج ریزلٹ آ چکے ہیں آج جو یہ انیلائزر دیا ہے تو یہ ایریے کے لئے ایک بہت اچھی بات ہے اور اس کے لئے ہم ان کا دنیواد کرتے ہیں اور جو لوگ پہلے یہ بورڑ رہے تھے یہ چناؤی سٹینٹر تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں کوئی چناؤی مطلب نہیں ہے چاہے وہ کوئی دھارمک سنسطہ کا سیوک کیا ہے چاہے کوئی ساماجک سنسطہ کا کیا ہے اور یہ مان کے چلو کہ جن گاؤں میں پینے کے پانی کی دکھت تھی پینتیس گاؤں میں ٹینکر اپلپ کروائیں تو ان لوگوں نے بڑا دھنیواد کیا ہے بھائی صاحب کا اور میں اکچھتر کی طرف سے مینو بھائی صاحب کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اور ہم آشا کرتے ہیں کہ آگے بھی بہت ایسا سہیوگ اس ایریے کے لئے کرتے رہیں گے ہم آشا کرتے ہیں